اور اس پینل میں سب سے تجربے کار جے ڈی او جو اگوائی کر رہی ہے اس وپکشی ایکہ کی ان کے مکھے پروکتہ کیسی تیاغی بھی اس چرچہ میں جڑ چکے ہیں تیاغی صاحب ایک انگریزی میں کہاوت ہے یو سکرچ مائی بیک آئل سکرچ یوز یعنی کہ تم میری خجلی مٹا دو بڑی آسان سرال باشا کا استعمال کر رہا ہوں میری خجلی مٹا دو میں آپ کی خجلی مٹا دوں گا یہ وپکش کی خجلی مٹ پائے گی تیہیز تاریک کو سندیب جی میں نے آپ کا ویدتا پون سے بھرا ہوا ویسلیشن سنا جو کئی طرح کے کانٹرڈکشن سے بھرا ہوا بھی تھا ایک تو کچھ چیزیں ہم کلر کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں اور دوبارہ جب بحث ہو تو وہ سواد نہ اٹھیں تیہیز تاریک کی میٹنگ میں پردھان منتری پد کا کوئی امیدوار نہ تیہ ہوگا اور نہ کوئی ہونا چاہیے یہ ہم لوگوں نے گھوشت کر دیا نتیش کمار جی نے خود بھی اور ہماری پارٹی کے ادھکشنے بھی ایک تو اس پر بحث ہونی بیکار ہے نمبر ایک نمبر دو نمیر پٹھنائک جی کو حالانکہ وہ جنتہ دل کے حصہ ہیں پرکاس سیم بادل جی کے سپتری یا ان کو خود کو ویسر کانگریس کو اور کیسی آر کو ہم لوگوں نے تیہیز تاریک کا نیمنترن نہیں دیا ہے اس لئے یہ ہیڈ لائن بھی بنانا بند ہونی چاہیے وہ نہیں آ رہے ہیں کیسی آر نہیں آ رہے ہیں نمیر پٹھنائک نے بنا کر دیا ہم نے نیمنترن ہی نہیں دیا ہے نمبر تین جو دل اس میں شامل ہونے کے لئے آ رہے ہیں ان کی سہمتی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے چودہ سال کے ساسن کے ورد ایک نیشنل ایجنڈا ہم لوگوں کو بھی تیار کرنا چاہیے درجنوں ایشوز ہیں اس کو میں چلا ہوں گا چاہیے بحث ہوگی چودہ سال نہیں سوری سوری آم سوری دس سال ہاں سوری اور پینل کے ہمارے کانگریس کے اور جو آمادی پارٹی کے میتر ہیں وہ بھی سہمت ہوں گے سمیدانی جو سنکٹ پیدا ہوا ہے سنسطانوں کا جو اومولین ہوا ہے جس طرح سے ای ڈی سی بی آئی کا ہوا ہے اور ہمارے کسان مزدوروں کے دستکاروں کے گرہنی کے جو مددیں ہیں وہ ایک نیشنل ایجنڈا ہے اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو تیہیز تاریخ کے کارکرم میں جو لوگوں نے سوکرتی دی ہے وہ ساڑھے چار سو سے زیادے لوگ سبھا مجبوط ان کا علاقہ ہے ساڑھے چار سو سے زیادے لہٰذا یہ پہنس بھی بے مطلب ہے جو نیشنل فورمولا اگ ٹونٹی ٹونٹی فور ہے ون اگنسٹ بن یہ اگزیسٹینس میں ہے اتر پردیش کے بارے میں دلی کے بارے میں جو آپ نے کہا ہے ہم ہوسٹ اورنیجیسن ہیں اس لئے ہم کوئی کڑی اور سکت بات نہیں کہنا چاہتے لیکن دلی کا جو اورنیجس ہے جو آیا ہے وہ گوڈ اسپریٹ میں نہیں ہے کبھی کسی اور راج میں نہ آئے اس پر بھی سبویدلوں کو بیٹھ کر کے من بنانا چاہیے نمبر ایک نمبر دو میں اپنے کانگریس کی مطر سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنا نون کانگریسیزم جو تھا ہمارا پچاس ساٹھ سال کا اس کو دفنا کر کے آئے ہیں ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ دو دن بعد ایمرجنسی کا دن ہے ہم جیلوں میں رہے تھے لیکن ہمارے منہ میں کوئی کٹ تو آج کی تاریخ میں نہیں ہے جو ہمارا نون بیجے پیزم تھا آج جو ہے اس کو لے کر ہم آپ کے ساتھ یاد میرے کانگریس کے مطر کو بھی میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اب سے ستمبر کا آپ نے جکر کیا ہے آپ بھی سبح میں تھے میں بھی تھا نتیش کمار اومپرکاس چوٹالا اور بادل صاحب کی طرف ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ بغیر کانگریس پارٹی کے کوئی وکلپ نہیں بن سکتا اس لئے تھرڈ فرنٹ چھوڑو اور فرسٹ فرنٹ بناو اور اس دن کے بعد ہی جو پارٹیاں کانگریس کے سائے سے بھی دور رہتی تھی وہ تیہیز تاریخ کی میٹنگ میں کانگریس کے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھیں گی یہ نتیش کمار کی پریاسوں کی سب سے بڑی جیت ہے جس میں شامیل ہونے والے دلوں نے درڑتا دکھائی ہے نہیں کیسی تیاجی صاحب ایک سیکنڈ اب میں آپ کو روکنا چاہوں گا کیسی تیاجی صاحب ایک سیکنڈ کے لیے روک رہا ہوں دیکھئے آپ نے لگ بگ سب مدد چھو دیئے میرا سوال بڑا سیدھا ہے میں نے وہ خجلی والا سوال اس لئے پوچھا خجلی سب کی اپنی اپنی ہے مکھے اجنڈا کیا ہے مل تو آپ رہے ہیں اور کوئی پرتینتی نہیں آرہا سارے بڑے نتہ آرہے ہیں یہ بات آگئی سمجھ میں اجنڈا کیا ہے مکھے اجنڈا کیا ہے جو دل شامل ہوں گے وہ ایک نیشنل اجنڈے پہ چرچہ بحث کریں گے بھارتی اجنڈا پارٹی کے نو دس سال کے ساسنکال میں جن سانستاؤں کا جن انسٹیوشن کا حراس ہوا ہے سب لوگ اکھٹے مل کر کے ایک نیشنل اجنڈا تیار کریں نیشنل اجنڈا فور گوونننس آپ پیش کریں گے نیشنل اجنڈا فور گوونننس آپ پیش کرنے والے ہیں اس میں اصل کھیل تو یہ ہے کہ سیٹو کا بٹوارہ کیسے ہوگا وہ جو آپ چار سو پچھتر آپ نے کہا چار سو چالیس لوگ سبا سیٹو پر ان دلو کی موجودگی مضبوط ہے تو وہ ون ورسز ون کا یہ فارمولا کچھ نکلتا دکھے گا ممتاب انرجی کہہ رہی ہے سی پی ایم کا ہاتھ نہیں ساتھ نہیں چھوڑے گی کانگریس تو ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اربند کیجریوال کچھ اور کہہ رہے ہیں اکھلیش کہہ رہے ہیں بڑے دلو کو ہمارا سمرتن کرنا ہوگا سندیب جی جمنا میں بھی اور نرمیدہ میں بھی بہت پانیس بیچ میں بہا ہے کیجریوال جی نے بھی بہت سبق لیے ہیں ہم نے بھی بہت سبق لیے ہیں راہل گاندی جی نے بہت سبق لیے ہیں اس لئے سب اس تاریک میں ہی کھٹا ہو رہے ہیں اتر پردیش میں ایک دور ایسا بھی تھا میرے مطر بیٹھیں بینوں دگنی 38 ایم پی سماجبادی پارٹی کے ہوتے تھے 20-22 کانگریس پارٹی کے ہوتے تھے بسپا کے ہوتے تھے یا دس ار بارے بھاجپا کے ہوتے تھے اس سمعہ ہمیں انڈیا میں تھے یہ اور بتا دیں آنکھ سے اس لئے اتر پردیش میں بغیر سماجبادی پارٹی کے اور اکھلیس یادو کے کسل نیتریت کے بغیر کوئی مورچہ نہیں بن سکتا اس معاملے میں ہمارا دماغ بلکل صاف ہے پنجاب میں جرور ہمارے سامنے دکھتے تھے اکھیلہ راج ہے ہماری پروبلم بیجڑی کے ساتھ نہیں ہے بیجڑی ہماری سمام دھرمی پارٹی ہے ہماری وائیس آر کے ساتھ بھی پروبلم نہیں ہے آخر وہ بھی تو اپنے اپنے راجوں میں بیجے بھی کو ہرائیں گے ہم یہ کیوں آنے کہ وہ ہمیں ہرائیں گے نوین پٹھنا ہے اترے مجبوت ہوں گے چکے اپنے اپنے راجوں میں بھی وہ بیجے بھی کو ہرا کے آ رہے ہیں خالی ہماری سمجھئے کہ وہ ہمارے خلاف ہے لہٰذا پنجاب میں اٹیز اکالی ورسیز کانگریس ورسیز آمادی پارٹی ان دونوں کی بھی سرکار رہی ہیں راج کی تارک میں وہاں سرکار ہیں ڈلی کے بارے میں میں جرور کہنا چاہتا ہوں میں اندر کی بات نہیں کہنا چاہتا کیجری والجی نے بھی ان آٹھ نو دس سالوں میں اتیاز کو بھی رائنیتی کو بھی قریب سے دیکھا ہے وہ بھی بہت انڈر اٹیک ہیں اور مجھے امید ہے کہ کانگریس پارٹی اور آمادی پارٹی میں کچھ یہاں فورمولا نہیں کہنا چاہتا ان کی تعلیمیل دلی میں بھی ہوگی ایک چیز کانگریس پارٹی کے مطروں کی سمجھنی چیئے اور ہم کو بھی جو اسپیس ہمارا ہے چھتریہ پارٹی کا وہ ہم نے کانگریس سے چھینہ ہے اس میں دو رائے نہیں لیکن اتیاز بدلتا اور ہمیں تھوڑا بی جے پی سے بھی سبق لینا چاہیے وہ میں کہنا چاہتا ہوں اپنے کانگریس کے مطر کو بھی اور آمادی پارٹی کو بھی 1967 میں جب سمویت سرکارے بنی تھی تو جنسنگ اور کمیش پارٹی دونوں ایک ساتھ ایک منتری منڈل میں تھے کمیش اور جنسنگ ایک منتری منڈل میں اٹرل بیہاری باجپی جی کے نیتریت میں ہم انڈیے میں تھے تو سیکھ عبداللہ کا گرانڈ سن بھی اس میں تھا ممتہ بھی اس میں تھی ٹی ایم سی سے لے کر کونسی پارٹی تھی جو نہیں تھی جو دلی تاندولن چلا رہے مایا وطی وہ اس کے ساتھ تھی اس لئے سب کو بڑا دل دکھانا ہوگا اور اگر دیموکریسی پہلا سوال پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کجلی مٹ جائے گی تہیس تاریک ہاں مٹ جائے مٹ جائے گی